ایک اور ابھی سٹڈی آئی سوامی جنہوں نے بات کی تھی جنیٹیکلی موڈیفائیڈ کراپس کی بیٹی کارٹن کی انہوں نے بات کی ایک اور ابھی سٹڈی آئی حال میں کینیڈا کی سٹڈی ہے وہ واشنگٹن انیورسٹی سے جو ریسرچ ہے اس کو چھاپا گیا وہاں پر اس سٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بیٹی بیٹی کیا ہے وہ جہر ہے آدمی کے اندر یا پلانٹ کے اندر جہر پیدا کرتا ہے آدمی میں تو ابھی آیا نہیں ہے لیکن جو بھی پودا جیسے بیٹی کارٹن ہے اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی کھیتی میں دیکھئے تو ہم پودے کو نہلاتے ہیں کیمیکل سے کیٹ ناشکوں سے یا تو ہم اس کے اوپر خوب چھڑکاؤ کرتے ہیں ایک کام تو ہم یہ کرتے ہیں دوسرا اب ہم اس سے نکل کے باہر نکل کے آئے ہیں کیمیکل پیسٹی سائیڈ تو ہم بائیلوجیکل پیسٹی سائیڈ اس کو بیٹی کپاس یا بیٹی برنجل کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پودے کے اندر جہر بناتا ہے ایک تو باہر جہر آپ چھڑک رہے ہیں اور ایک وہ اندر جہر پیدا کرتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس جہر کا آدمی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ابھی ایک سٹیڈی آئی بڑی انٹرسٹنگ یا بڑی شاکنگ بھی ہے اس سٹیڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ پریگننٹ محلاؤں میں پریگننٹ ویمن میں بیٹی کا جہر جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ پریگننٹ ویمن میں پایا گیا ہے امریکہ میں کھاتے نہیں ہیں ہم اس کو لیکن جو آپ استعمال کر رہے ہیں جو آس پاس جو ہے اس کا ہی اثر دیکھ لیجئے کہ نائنٹی پرسنٹ پریگننٹ ویمن میں وہ بیٹی کا جہر پایا گیا ہے بلڈ میں اس کا مطلب ہے کہ وہ بلڈ میں آپ کے جہر جو ہے وہ جا چکا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہمارے سینٹس جب سٹیڈی کرتے ہیں بھارت میں تو وہ چوہے کا ٹیسٹ کرتے ہیں نبے دن کے لیے نبے دن کا ٹیسٹ ہوتا ہے چوہے کا اور یہ مانا جاتا ہے کہ نبے دن چوہے کے چوہے کی جو لائف سپین ہے دو سال ہوتی ہے تو ہم اپنے گنے ہیومن بینگ کے برابر کرتے ہیں تو وہ بیس سال کی اس کی عمر ہماری عمر بیس سال اور اس کی نبے دن تو ایکسپیریمنٹ کیا آپ نے بیس سال کے حساب سے اور کہا کہ یہ بلکل ہیومن بینگ کے لیے ٹھیک ہے چوہوں پہ آپ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ ہیومن بینگ پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے کہا یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک سٹیڈی اور انڈیانا انیورسٹی امریکہ کی آئی ہے جس کی چرچہ نہیں ہوتی وہ سٹیڈی یہ کہتی ہے کہ چوہوں میں یہ پایا گیا کہ جب آپ نے پیسٹی سائیڈز ان کے فیملی میں سپیئے کیا تو وہ پیسٹی سائیڈز کا جب بچہ پیدا ہوا چوہوں کا تو اس میں بلکل نورمل ہوا لیکن جب تک وہ چوہا بڑا ہوا اس کو پھر وہ کینسر بھی اس کو کیڈنی کی پرابلم بھی اس کو انفرٹلیٹی بھی یہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ اس کو ہو جاتی ہیں جب وہ ایڈلٹ سٹیج میں آتا ہے اور ایڈلٹ سٹیج میں آنے کے بعد وہ اگلی جنریشن میں بھی اپنی بیماریاں پاس کر رہا ہے یعنی وہ پیسٹی سائیڈز جو آپ کھا رہے ہیں یا جو آپ کو اس کا ایمپیکٹ پڑتا ہے وہ آپ پہ تک سیمت نہیں ہے وہ آپ کے اگلی جنریشن میں بھی جائے گا آپ یہ نہ سوچئے کہ ابھی آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو پیسٹی سائیڈز کا نقصان نہیں ہوا لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بڑھاپے کی طرف جب چلیں گے تب آپ کو اس کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں نظر آئیں گے جو آپ کو شاید اس نے میں احساس نہیں ہوگا کہ یہ پیسٹی سائیڈز سے ہوئی ہیں اور وہ آنے والی پیڈی جو ہے اس کے اندر بھی وہ پاس ہوں گی ڈائیابیٹیز ایک بڑا کامن میرے کو بھی ہے لیکن بہت کامن آج بیماری ہے ساری لائف سٹیل ڈیزز کی ہم بات کرتے ہیں یہ مجھے حیران کیوں بھی پڑھ کے کہ پیسٹی سائیڈز جو ہیں وہ ڈائیابیٹیز کو بڑھاوا دیتی ہیں یہ بھی ہو رہا ہے تو یہ مطلب آپ دیکھیں کتنا اس کا پیسٹی سائیڈز کا امپیکٹ جو ہے ہم سب پہ پڑھتا ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا جو باقی آپ کو جو عام بیماریاں جس کے ہم بات کرتے ہیں اور سوامی جی ہر بار اس کے آپ کو سچیت کرتے رہتے ہیں کہ چاہے وہ آٹیزم ہو چاہے وہ برس دیفیکٹس ہوں امپیکٹ ابھی ویزیبل ہو گیا ہے کلیر ہو گیا ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پیسٹی سائیڈ ایسا ایک کیمیکل ہے جس کا ہم اپیوگ کرتے ہیں ہم پوچھتے بھی نہیں ہے سوال بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ اس میں پیسٹی سائیڈ لگا ہوا کی نہیں لگا ہوا اور اس کو ہم اپیوگ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ بہت جب ہم سبجی لینے جاتے ہیں باہر آپ نے دیکھا جتنے بھی گرہنیاں یا ہم لوگ جب سبجی لینے جاتے ہیں تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہری لال یہ سب چنے اچھی چن کے ہم آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ اچھی چیز کھلانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے تو اندر جو ہے وہ کیمیکل کا ریزیڈیو ہے جو جو کی ہمیں اس سے بچ کے رہنا سمجھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا خطرہ ہے ہم سا پر ابھی جیسے سوامی جی نے کہا ستیمیف جیتی کی بات کی آنند آمیر خان صاحب نے بہت کمال کا یہ کام کیا ہے کہ وہ سوشل ایشوز کو اٹھا رہے ہیں جو کی اس منجھ سے بھی بہت سوشل ایشوز اٹھتے آئے ہیں ان کا ایک سٹیڈی انہوں نے پیش کی تھی اس کے اندر اس میں ہی کہا گیا کہ اگر وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پرمیسیبل لیمٹ ہے آپ کی اگر ایک دیکھیں ایک پرمیسیبل لیمٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ گیہوں میں اتنا پرمیسیبل ہے ٹیمارٹر میں اتنا پرمیسیبل ہے یہ آپ اس میں کھا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے اس میں آپ فکر نہ کریں یہ آپ لے سکتے ہیں اس میں کیمیکل پیسی سیڈ اتنا ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنا آپ دن میں کھالیتے ہیں یہ سینٹر فور سائنس انوارمنٹ کی سٹیڈی ہے کہ جتنا آپ دن میں کھالیتے ہیں سب کو ملا کر وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے چار سو گناہ جا دے ہو جا تو یہ مطلب ہانی کارک تو وہ ہے ہی ہے آپ کے جسم میں جا رہا ہے تو یہ سب باتیں اگر دیش کو بتائی جائیں تو دیش کے لوگ جو ہیں اس بات پہ آج میں لگتا ہے کہ ایک بہت اویرنس کریٹ ہو رہی آستے آستے اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو سمجھنا ہے کہ اس کی کہاں تک جو ہے اس کی مار ہے کب تک ہم اس کو سہتے رہیں گے اور یہ ہمیں ایک بتایا جاتا ہے کہ سب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر پیداور نہیں ہو سکتی تو یہ ہم مان کے چلتے ہیں کہ اگر ہم اس کا اپیوگ نہیں کریں گے تو اس کے بغیر پیداور نہیں ہوگی اس لیے آپ کے پاس کوئی alternative نہیں ہے یہ بتایا جاتا ہے لیکن کھیتی کا اگر ہم ایک صوروپ دیکھیں تو ایک مجھے پرسنگ یاد آتا ہے اس میں سے مہا بھارت سے مہا بھارت میں جب ابیمنیو کا آپ سب جانتے ہیں مجھے کہانی بتانے کی جورت نہیں ہے جب ابیمنیو چکر ویو توڑنے کے لیے گئے تو ساتھ چکر ویو کے ساتھ وہ رنگز تھے تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے آدھا چکر ویو کے اندر چلے گئے کہانی کی وہ اپنی ماں سے انہوں نے اتنا ہی گیان لیا تھا میرا حال میرا سوچنا یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں کسان کا بھی وہ ہی حال ہے جو ابیمنیو کا ہے اس کو بھی چکر ویو کے اندر دھکیل آ گیا ہے اس کو ہم چکر ویو کے اندر ساتھ رنگ نہیں آپ تو رنگ بڑھتے جائیں گے اور وہ اس کے رنگ کے اندر ہم اس کو دھکیل رہے ہیں یہ کہہ کہ تمہاری کوئی اور چوئیس ہے ہی نہیں ہے تمہیں یہی اپیو کرنا ہے اپنے کھیتی اگر بڑھاوہ کرنی ہے وہ بھی چکر ویو کے اندر وہ چلا گیا ہے وہ اس کو بھید چکا ہے لیکن اس کو بھی باہر نکلنا نہیں آتا اور انت میں اس کا بھی وہی حال ہوگا جو ابھی منیو کا مہا بھارت میں ہوا تھا بہت ویرتا سے لڑا کسان بھی ہمارا بہت ویرتا سے کام کرتا ہے لیکن اس کا بھی آج حالت یہ ہے کہ وہ چکر ویو کے اندر ایسا دھس گیا ہے کہ اب اس باہر نکلنے کا راستہ نہیں آتا مجھے لاتا ہے کہ ہم سب کا رول جو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو چکر ویو سے باہر نکالیں نہ کہ ہم اس کو چکر ویو کے اور اندر اس کو اور دھکا دیں اور وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اور پتانجلی میں بھی ایک چھوٹا سا جو اپیوگ چل رہا ہے ریسرچ چل رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے بعد میں کہ کیسے ہم اس میں چکر ویو سے کسانوں کو نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ بتا کر کہ اس میں کیمیکل پیسٹی سائیڈز کا کوئی اپیوگ کی ضرورت نہیں ہے اور جیسا کہا گیا کئی بار کی بھئی وی آر ووٹ وی ایٹ آپ جو بھی کھانا کھائیں گے جو بھی بھوجن کریں گے وہ ہی آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرتا ہے تو ہم اگر اگر سچ سیف فوڈ بھی ہے اتنی ہی سیف رہے گی یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کسان کو اوپر دوش دینا جو ہے وہ بہت ہو چکا اب ہم کسان بھائیوں کو ساتھ مل کر ایک ایسا بھیان چلائیں جس میں ہم کی دو یہ کیمیکل سے پیسٹی سائیڈ سے ہم اس چکر سے باہر نکلائیں